بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم پروگرام گریبہ چاک کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں اور ہمارے ساتھ کچھ ایکسپرٹس بھی ہیں جو محمد نواز صاحب ہیں جنہوں نے ان بچوں کی آبیاری کے لیے اپنے پروفیشنل کیپیبلیٹیز کو استعمال کرنا ہے اور ہمارے ساتھ ایک اور دوست ہے انجینئر حیبت عباس جو ایک ایم ایس پروژیکٹ منیجمنٹ میں ایم ایس کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آج ہم اس پروگرام کا نام گریبہ چاک اس لئے رکھا ہے کہ ہم ان دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنی لائف پہ پیش آنے والے ایسے کچھ کریٹیکل مومنٹس شیئر کریں گے جس سے آپ لوگوں کی بھی جو یوت یہاں پہ نہیں ہے جو باہر ہمیں سن رہے ہیں ان کی لائف میں بھی ایسی تبدیلیاں آ سکتی ہیں تو لہٰذا میں بغیر ٹائمز آئے کیے فیاض علی صاحب سے گزارش کروں گا بہت اچھے پوزیشن میں گریبت میں انہوں نے ایف ایسی کی ہے آپ سے گزارش ہے کہ اپنی لائف کے کریٹیکل مومنٹ آپ شیئر کریں عوض باللہ منہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان زندگی میں جو ٹرننگ پوائنٹس زیادہ ہوتے ہیں لیکن میری جو زندگی میں جو ٹرننگ پوائنٹس یہ ہے کہ جب میں کلاسیون میں تھا تو زیادہ پڑھائی کے دیہان میں نہیں تھا تو اس کے بعد سان میں کلاس ایڈ کی داخلہ وں کے لیے میں الدلانی اکڈیمی گیا اور ماں по �ی ڈیوے سپورٹ کی وجہ سے دعاوں کی وجہ سے میں دلانی اکڈیمی میں گیا اور تیچروں کی سپورٹ کی وجہ سے میں اے ان کی سپورٹ کی وجہ سے میں کافی میں نے کافی نمبر سے محنت کی اور کافی نمبر میں نے بورٹ بی آئی سے بورٹ سے نمبر حاصل کیے اور آگے بھی یہیں محنت جاری رکھوں گا صلاح میں دو ازر بائیس کو پہلی دف اپ بورٹس پیپرز میں اپیئر ہو رہا تھا تو میں نے جتنا محنت کیا تھا اس کا جو میرا جو تارگیٹ تھا وہ اچھیف نہیں کرتا تھا اور جب میں نائن پاس کرتا ہے نائن پاس کیا تھا لیکن تارگیٹ اچھیف نہیں ہو سکا اور جا کے میں نے شرک میں تھوڑا بھٹتے مطلب دوسرے کاموں میں مگن رہتا تھا اور بعد میں پھر ٹیچرز نے مجھے ٹیچرز کی گائیڈنس اور ہمیں مطلب ہنزا کی ایک ٹیچر تھی ہمارڈ سکول میں اس نے انگلیز کی جو سبجیکٹ ہے اس میں ایک کوئیم ہے جس کا نام ٹرائے گئے نے تو اس کا مجھے تھیم مطلب سمجھایا کہ وہ انداز جتنی کوشش کر رہے مطلب ہے ہار مطلب ہے جتنی دفنا کام ہوتا ہے تو اس کا مطلب ناکامی نہیں ہے مطلب ہے اس کو آخری حد تک جانا چاہے کامیابی جب تک نہ ملے اسلام علیکم محنی حسن سے گزارش کروں گا کہ آپ نے اپنے زندگی سے کیا سیکھا ہے کچھ اہم تجربات ہمارے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں بلیس بول ماسومین ہے بولو تاکی پہچانے جاؤ ہر انسان کے زندگی کے اندر اس کی زندگی کو تبدیل کرنے کے مختلف واقعات ہوتے ہیں میرے زندگی کے اندر میری اپنے اندر جو کونفیڈنس تھی وہ مجھے کسی اور کی طرف لے جارہی تھی کسی دوسری منزل کی طرف انسان کے اندر اگر خود اعتمادی ہو تو وہ کہیں بھی پہنچ سکتا ہے میرے والدیں کہہ رہے تھے کہ بیٹا گلگت میں ہی ایڈمیشن لے لو ہم آپ کا خیال بھی رکھیں گے گا میں یہی پہ پڑھائی کرو اور یہی پہ اپنے ایڈمیشن کو مکمل کر لو لیکن میرے اندر جو کونفیڈنس تھی کہ جو ٹیچروں سے اور اپنے والدیں سے میرے اندر ڈیولپ ہوئی تھی پیچرز نے سکولوں میں سکھایا تھا بیٹا محنت کرنا ہے تو کچھ سیکھ لو والدیں کے سپورٹ کی وجہ سے اور اس کو انفیڈنس نے مجھے کسی اور کی طرف لاتے ہوئے اپنے قابلیت کے ساتھ الہادی اگرمی کے ساتھ اٹیج کر دیا جس کی وجہ سے انشاءاللہ اپنے کوشیوں کے ساتھ اپنے منزل کو اور حدف کو پانے کی انشاءاللہ برپور کوشش کریں گے اور سب کو یہی پہ امام پہنچاؤں گا کہ ہر انسان کے اندر یہی صلاحیت ہوتی ہے ہر صلاحیت ہوتی ہے لیکن وہ اس کو اجاگر نہیں کر سکتا ہر انسان بچائے کہ اپنے صلاحیت کو اجاگر کرے اور اپنے اندر اپنے اعتمادی پیدا کرے کونفیڈنس کو اجاگر کر کے اپنی منزل کی طرف راستہ ہموار کرے و سلام علیکم و رحمت اللہ و رکات دانجی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے زندگی کا جو ترین پوائنٹ ہے وہ اپنی والدین کی فرمانباداری اور اپنی دعا میں نے جو ایڈ تک پڑھائی کی تھی وہ سو پبلی سکول فکر سے کی تھی وہاں بھی اپنی والدین کی دعا اور فرمانباداری کہ وہ چاہ ساسچی پوچیسنیوں کے ساتھ وہاں تک پوچھتا اور اس کے بعد جو آگے کا فیصلہ کرنا تھا وہ تھا نائن مٹک جو کی بورٹ کے ساتھ دے رہا تھا اس کے لئے ابو کے ساتھ مشابرات کی پھر لانے کے بھی کوئی چوئس کر کے وہاں گئے اور اس وہاں بھی اچھے نمو کے ساتھ پاس کی اور ابو بھی الہدی کی طرف ہم ابو کے ساتھ مشابرات کر کے اور ان کے بتانے اور خرمانداری کرتے ہیں وہاں پہنچے اور ان کے دعا کی وجہ سے شاید وہاں بھی اچھے نمو کے ساتھ پاس ہوئے احمد نواز صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے لائف سے جو قیمتی تجربات آپ نے سیکھا ہے جس سے آپ نے بیسے ٹیچر کئی بچوں کی ڈیولممنٹ میں اپنے رول پلے کیا ہے تو ان سے کچھ ہمارے ویورس کے لیے بھی شیئر کریں تاکہ آپ کے تجربات سے مستفید ہوں بلیس سب سے پہلے میں اسطاد محمد صاحب نے شکریہ ذا کرتا ہوں کہ آپ نے پہلے پر روگام میں مطلب کیا اور ہمیں کچھ پوائنٹ شیئر کرنے کی ہر انسان کے کامیو کے پیچھے کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں کچھ ریزنس ہوتے ہیں تو میں کلاس ایٹ تک اپنے گاؤں میں پسکر میں پریجان ہولڈر تھا اس کے بعد جو مائٹرک میں مائٹرک میں میرے مارکس بہت کم آئے تھے حسنہ تک کہ مائن کلاس میں مائٹرک میں مائٹرک میں میرے مارکس بہت کم آگئے مائٹی ساڑ ہو گیا تھا اس کے بعد میں گھر بیٹھ کی ایک سال تک میں نے پڑھائی کنٹیونے کیا اس وقت جو ہے میرے اببو نے مجھے بہت سپورٹ کیا اببو نے کہا تکو بیٹا کوئی مسئلہ نہیں ہے کامیابی ناکمی ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں اگر ناکمی کے بعد اگر آپ سکھو یہ تو آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہو اس کے بعد اببو نے مجھے گلگچ سے انجین نکال گئے مجھے ایر آرپنٹی کے لیے بھیجا میں نے کالج منومیشن دے لیا اببو اس کے بعد جو ہے اببو آپ مجھے پیسے بیچتے رہتے تھے منتلی جو ہے جتنے بھی میں مانگوں دہ ہزار بیہزار بیسے بیچتے رہتے تھے اور اس کے بعد جائز سی بات ہے ہوسٹل میں پیرنس نہیں ہوتے ہیں یا بہت سارے دوست ملتے ہیں تو ہر دوستوں کا مائن سٹھ الگ ہوتا ہے تو ہمارے مائن کبھی کھیدوں کے پیچھے کبھی باہر گومنا آٹلوں پیٹھنا یا سی مائن ہمیشہ رہے تھا جب بھی میرے اببو مجھے کال کر دی تھے ایک ہی بات کہتا ہے بیٹا جو ہے میں وہ یہاں سے پیسے آپ کو بھیج رہا ہوں اب انگو سے دور ہے آپ ان پیسوں کے جو ہے صحیح جگہ میں استعمال کر رہے ہیں یہ میرے لئے کافی ہے جب بھی میں کسی گلات کام بھی تر جاتا تھا اببو کی یہ بات مجھے خیال میں زہن مردی تھی اور میں کوشش کرتا تھا میں اپنی جتنی میں صلاحہ تھے اس کے مطابق میں کوشش کرتا تھا اور الحمدللہ جو میں ٹک کلاس میں ناکمی ہوئی تھی وہ میں نے جو انٹر میں جو ہے اپنے کامیں بھی حاصل کر لی اور اس کے بعد میں جو ہے اسی اچھی ادارے میں میں نے ایڈیمیشن لے لیا آج میں جو بھی ہوں پیرنس کی ٹرسٹ کو میں نے بلگار رکھا پیرنس کی دعاوں کی وجہ سے میں پیرنس کی سپورٹ کی وجہ سے میں اس مقام میں ہوں اور میں اپنے دوستوں سے بھی یہ گزائش کروں گا اپنے تحسن سے بھی یہ گزائش کروں گا ہمیشہ ہمیں خود اپنے مہilitےDas کو کبھی بھی ان کو اپنی بھی بھی جو ہے جو اپنے پاس بھیج رہے ہیں ان کو آپ کے اپنے زیگر میں استعمال کرنا ہے اور اپنے کوشش کرنی ہے اپنے مہتنی ہے تاکہ جو مہتنی ہے جو مقصد ہے اور آپ کا جو اپنا مسئلس میں آپ کامیاب ہو سکے گے ماشاءاللہ اب میں اس ڈسکشن کے آخر میں اپنے محترم دوست انجینئر حیبت عباس آپ سے گزارش کروں گا جو ایک زیرک تالیمنم ہیں اور آپ انجینئر ہیں اور ابھی پروڈجیک منیجمنٹ میں امفل کر رہے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے سامین کے لیے ہمارے دوستوں کے لیے کچھ تجربات شیئر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے فہلے تو سر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام پہ مدھو کیا اور ہمیں اپنے پرسنل ایکسپیئرینس کو شیئر کرنے کا موقع دیا اسے پھر میں بتاتا ہوں یہاں پہ ایک منشن کرنا چاہوں کہ اس سے پہلے اس طرح کا موقع ہمیں نہیں ملا اپنے پرسنل ایکسپیئرینس کو شیئر کرنے کا تمہیں ایک دفعہ پھر آپ کا بہت مشکور ہوں کوویٹ کا ٹائم تھا 2020 کا ہو تھا اس وقت میں میرا فائنل سمیسٹر چل رہا تھا تو بینگ انجینئرنگ سوڈنٹ پاس اوٹ ہونا تھا اور آگے جا کے ہمیں جوک کے لئے اپلائی کرنا تھا اس وقت پہ تھا تقریباً آئی ٹی سیکٹر جو تھا وہ کلوز تھا ریموٹ ورک تھا اب ریموٹ ورک کے لئے کافی ایکسپیئرینس آئیا تھا تو کشم کشمے تھے کہ آگے کیا کرنا ہے تو یہاں پہ مجھے ایک تو بولڈ ڈیسیجن لینا تھا اور اس دوران میں کچھ چیزیں یہاں پہ اس کا آٹکم جو ہے وہ منشن کرنا چاہوں گا انڈ پہ آکے تو ان دنوں تھوڑا سا میں کشم کشمے تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے لیکن خیر میں گھر چلا گیا ابو سے میری ڈسکشن ہوئی کہ میں نے کیا کرنا آگے تو ان ہی دنوں میں نے بولڈ ڈیسیجن لیا کہ مجھے کمپیٹیٹیو اگزام کی طرف جانا ہے تو یہاں پہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ڈیسیجن لینا بہت مشکل ہوتا ہے جب آپ کوئی بھی ڈیسیجن کرتے ہیں کہ مجھے یہ چیز کرنی چاہیے تو وہاں پہ آپ کو تھوڑے سے مشکلات آتے ہیں لیکن آپ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اپنے اندر تو وہ جب نکلتے ہیں تو وہ ساری چیزیں آپ کو ہیلپ کر رہی ہوتی ہیں شروع میں ہمیں مشکل لگتا ہے لیکن آپ جب اس منزل کے اس راستے کے اوپر چلتے ہیں تو آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی مجھے ہیلپ کر رہا ہے یہ بھی مجھے ہیلپ کر رہا ہے تو خیر میں اس کمپیٹیٹیو اگزام کے اندر آیا محلت کی لیکن الفورچنیٹی کوئی پائے نہیں کر سکا کافی چیزیں تھی کشمکشتہ اس وقت چیزوں کو لے کے چلنا تھا ڈی موٹیویرٹ بھی ہو رہا تھا تو یہ ساری چیزیں تو انہوں ہی سے کرتے کر کے میں نے اس کے ایک اور چیز یہاں پہ منشن کرنا چاہوں گا کہ لائف کے اندر میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں ایمیس کروں گا آگے پڑھوں گا تو میرا گینے کا مطلب decision لیا تھا میں نے وہی جو میرا کمپیٹیٹیو اگزام کی پریپریشن کا جو سفر تھا اس نے مجھے help out کیا مجھے میرے اندر ایک education کو acquire کرنے کی جو ہے آپ کو ہونا چاہیے ہر انسان کے اندر وہ میرے اندر آئی شوک پیدا ہوا آج میں ایمیس کر رہا ہوں تو میں کچھ چیزیں یہاں پہ end پہ آکے جو میرا conclusion ہوگا یہاں پہ میں mention کرنا چاہوں گا کہ انسان کے لائف کے اندر سیٹکس پریشانیاں آتی رہتی ہیں آپ کو decisions لینے پڑتے ہیں bold decisions لینے پڑتے ہیں کوئی بھی چیز آپ حاصل کرنے نکل جاتے ہیں تو وہ time taking ہوتا ہے shortcut ہمیشہ آپ کو shortcut temporary آپ کو success ملتی ہے لیکن permanent success آپ کو تھوڑا سا time taking ہوتا ہے تو جو بھی آپ کا process ہوگا جو بھی آپ ارادہ رکھتے ہیں achieve کرنے کے لیے اپنے life کے اندر ان دنوں آپ کے اندر negative setbacks آئیں گے تو اس وقت آپ نے اندر persuérance determination اور آپ نے positive رہنا ہے جو یہ factors جو ہیں وہ آپ کو مدد کریں گے کہ اپنی منظر کو achieve کرنے کے لیے کوش ہوگی میں اس پوری discussion کو یوں conclude کرنا چاہوں گا ان دوستوں کے جو reflections ہیں ان میں سے main point آیا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا ہے جیسا کی مولا علیہ علیہ سلام فرماتے ہیں تم اپنے آپ کو رنگ نے والے کیرے مگوروں کی طرق جانو اور کیوں سمجھتے ہو تمہارے اندر عالم اکبر چھپا ہوا ہے ہمارے والدین کی بھی اور بچوں کی بھی اہم ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو سمجھے اپنے رفت کے ساتھ مربوط ہو اور اپنے والدین اگر وہ پڑے لکھے نہیں بھی ہے تو ہم سے بہتر سمجھتے ہیں وہیں ہم سے محبت کرتے ہیں اسی طرح جو دیڈکیٹی اور کمیٹی تیچر سے ان کی صحبت اکتیار کریں علماء کرام کے ساتھ مربوط رہیں یہی لوگ ہیں جو انسان کو اچھائی کی طرف خدا کی طرف گھامزن کر سکتے ہیں تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے اپنی یوت کی جو پوٹنشل ہیں جو گیر باملی صلاحیت ہے ان کو اجاگر کریں تاکہ ایک مضبوط معاشرے کا قیام عمل میں آسکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ